ہلو فرنڈز آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو کلکولیٹ لینڈ ایریا کوئی بھی پلارٹ ہے اس کا سائز ہمارے پاس موجود ہو تو ہم اس کا سکیر فوٹ مرلہ اور کنال کس طرح کلکولیٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا ایریا معلوم کرنا پڑے گا ایریا کے لیے فارمولہ ہے لمبائی ملٹیپائی ملٹیپلائی چوڑائی لمبائی اور چڑائی اس کا ہمارا سکیر فوٹ آ جائے گا اس کی لینڈ جو ہے لمبائی جو ہے نائنٹی فائی فیٹ سکس انچ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے سیمٹی ون فیٹ اور تھری انچ ہے اب اگر ایک چیز یہاں میں اگر آپ کو بتا دوں اگر جو انجینئرز لوگ ہیں جو ٹیکنکل ہے وہ تو اس چیز کو سمتے ہیں اگر عام پرسن نے اس پلارٹ کا ایریا نکالنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نائنٹی فائی پوائنٹ اگر سکس ملٹیپلائی سیمٹی ون پوائنٹ تھری کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ غلط آئے گا وہ سکیر فیٹ میں نہیں آئے گا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے سکس انچ کو کنورٹ فوٹوں میں کرنا پڑے گا تھری کو کنورٹ جو ہے وہ فوٹوں میں کرنا پڑے گا اس کا طریقہ کار کے ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جیسا آپ کو بتا ہے کہ ایک فوٹ کے اندر بارہ انچ ہوتے ہیں یعنی ٹویلو انچ ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایک فوٹ ہے اس کے اندر ٹویلو انچ ہیں یہ آپ کے سامنے یا میرمنٹ ٹیپ ہے اس کے لیے میں نے پرفارما بنائے ہے جیسے یہ دیکھیں وان انچ ٹو انچ ٹری ٹوٹل بارہ انچ میں نے یہاں پہ منشن کی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ایک انچ ہے ایک فوٹ کی اندر ٹویلو انچ ہے وان ڈیوائیڈ ٹویل اس ایکل ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ یہ دیکھیں وان ڈیوائیڈ ٹویل آنسر پوائنٹ زیرو ایٹ اسی طرح اگر تھری ہے تھری ڈیوائیڈ ٹویل پوائنٹ ٹو فائیو یہ اسی طرح یہ بارہ انچ ہے اس کو اگر آپ نے فوٹ منشن کرنے ہیں پمیش کے دوران تو اس طریقے سے جتنے بھی جو بھی پانچ انچ ہے چھ ہے ساتھ ہے ڈیوائیڈ آپ ٹویل پہ کریں گے تو آپ کا فوٹ پوائنٹ میں آنسر آ جائے گا اب پمیش کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں نائنٹی فائیو ٹویل سکس انچ ہے نائنٹی فائیو پوائنٹ سکس سکس ڈیوائیڈ ٹویل پوائنٹ فائیو زیرو سکس ملٹی پلائی سیمٹی ون فیڈ 3 انچ 3 ڈیوائیڈ ٹویل پوائنٹ ٹو فائیو پوائنٹ ٹو فائیو اب میں ان دونوں کو ملٹی پلائی کروں گا تو میرے پاس ایس ایف ٹی آ جائے گا نائنٹی فائیو فیڈ نائنٹی فائیو پوائنٹ فائیو ملٹی پلائی سیمٹی ون پوائنٹ ٹو فائیو یہ میرے پاس جو اس کا ایریا آگیا ہے 6804.375 SFT یہ میرے پاس اس کا SFT آگیا ہے اب اس کا میں نے مرلا نکالنا ہے مرلے کے لیے جو رولر ایریا ہے اس کا سائز اور ہوتا ہے اور اربن کا اور ہوتا ہے رولے کے لیے جو مرلہ جو ہے وہ ہوتا ہے 16.5 inch multiply 16.5 inch اب وہی 6 کو divide 12 کیا تو 16.50 multiply 16.50 ان دونوں کو multiply کریں گے 16.50 multiply 16.50 تو ایک مرلے کے اندر 272.25 SFT یہ ہے اب میرے پاس SFT موجود ہے تو لہٰذا میں divide کر دوں گا ایک مرلہ کے اوپر ایک مرلے کے اندر 272.25 SFT ہے اب یہ دیکھیں 20 مرلے 20 مرلے ہوتے ہیں اس کو divide کر دوں گا 20 پہ 25 divide 20 1.25 1.25 سے 1 کنال 25 یعنی 1 کا 4th part یعنی 5 مرلہ ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہیں تو 0.25 اگر دیکھیں تو وہ 5 مرلہ بنتا ہے تھانکس فرینڈ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں بیل آئیکن کو دبائیں نیکس ٹائم اس سے بھی اچھے ٹاپک پہ بات کروں گا